نمسکر ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ ایسار خان راجستان کی سیاسی فضا میں بدلاو کی بیار ہے ای بی پی نیوز سی ووٹر کا اپنین پول اسی کا اشارہ کر رہا ہے جس پر گہلوت سرکار کی ودائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بی جپی سرکار بناتے ہوئے دیکھ رہی ہے حالانکہ ابھی ودہان سبھت چناف میں کچھ مہینوں کا وقت باقی لیکن راجستان کے پہلے اپنین پول میں جو تصویر اُبھر کر آئی وہ کانگریس کے خیمے میں سیاسی کرنٹ پیدا کرنے والی ہے پردھان منتری موڈی کی نظر لگاتا راجستان پر ٹھیکی ہوئی ہے بیتہ سات مہینے میں وہ چھے بار پردیش کا دورہ کر رہے ہیں کل پردھان منتری سیکر میں تھے جہاں سے انہوں نے چناف کے مددے تیہ کیے قانون ویوستہ سے لے کر بھرشتہ چار والی لال ڈائری تک گہلوت سرکار کو گھیرا یعنی جو عشق گہلوت بطور جادوگر سیاست میں مشہور ہیں ان کے سیاسی جادو کے خاتمے کے لیے بیجپی کے زوردار بار جاری ہے راجستان میں پردھان منتری موڈی کی لگتار ریالیوں کے بیچ اب کانگریس بھی کمرکس کر تیار ہے راحل گاندھی راجستان کے رن میں ہنکار بھڑنے کے لیے تیار ہیں نو آگست کو راحل مانگر سمارک پہنچیں گے اور اس ساری سیاسی حلچل کے بیج راجستان کے مکہ منتری ہیں اشوگ گہلوت ای بی پی نیو سے خاص باتشیت انہوں نے کی ہے سروے کے آنکھروں کو سیرے سے خارج اشوگ گہلوت کر رہے ہیں اور پھر سے اپنی سرکار ریپیٹ ہونے کی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑے بہومت کے ساتھ ایک سو چھپن سیٹے جیتنے کا دعویٰ اشوگ گہلوت کر رہے ہیں اس بار ویدھان سبا چناب میں لیکن سوال ہے کی آخر یہ ممکن کیسے ہوگا کیا راجستان کے رن میں گہلوت کا جادو پھر سے چلے گا راجستان کے رن میں جب سامنے پردھان منتری نریندر موڈی ہوں گے تو پھر کون پڑے گا بھارے اس بار راجستان میں کس کی جیت کس کی ہار کیا ہوگا ووٹ کا آدھار انہی سوالوں کو لے کر کریں گے چرچہ لیکن پہلے سیاسی وار پلٹ وار یہ جن سہلاب بتا رہا ہے کہ آنے والے چناؤں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب راجستان کی کروٹ بھی بڑھلے گی اور میری گارنٹی ہے راجستان کی قسمت بھی بڑھلے گی چھوٹ بیٹھے سجائے بیٹھے لوگوں کو کھرتے ہیں تو میرا بھی سرس کو بھی رہا نہیں سکے کانگریس نے راجستان میں سرکار چلانے کے نام پر سرپ لوٹ کی دکان چلائی ہے جھوٹ کا باجار سجایا ہے کانگریس کا مطلب ہی ہے لوٹ کی دکان جھوٹ کا باجار اور لوٹ کی اس دکان کا سب سے تاجہ پروڈکٹ ہے راجستان کی لال ڈائیڈی لال ڈائیڈی نام کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ تک گھبرائے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ پردان مندری جی آ رہے ہیں تو یہ جو کمپنی ہوتی ہے ہو سکتا ہے میرا اندار ہے اس نے ان کو گائیڈ کیا ہے اور اس میں کونکون سہمیل والک بات ہے ان کو پورا ہمارے ایک منتری کو مورا بنایا گیا ہے کہتے ہیں اس لال ڈائیری میں کانگریس سرکار کے کالے کارنا میں درج ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لال ڈائیری کے پننے کھلے تو اچھے اچھے نپڑ جائیں گے جو اروپ منی پور کے لے کر کے لوگ سبا نہیں چل پا رہی ہے راچبا نہیں چل پا رہی ہے ان مدنوں کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے ڈائیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے جاہتا ہوا بول رکھا ہوں بھارت کے انتہ پارٹی کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے باجپا کیندر میں سرکار میں بفل ہے اور راجستان میں بپکش میں بفل ہے یہاں پر سرکار مددہ پدیش میں راجستان میں تیلنگانہ میں چھترگڑ میں چاروں سٹیٹس میں سرکار کونگریس پارٹی کے بننے جائے یہ لوگ بھلے ہی موہ پر تعلہ لگا لے لیکن یہ لال ڈائیری اس چناؤ میں پوری کانگریس کا ڈبا گول کرنے جا رہی ہے باجپا مددہ کی یادرہ جب بن گئی تھی سکر کے اندار ایک ہی نعرہ ہے ہر راجستانی کا ایک ہی سنکلپ ہے بہن بیٹیوں پر اتیاجار نہیں سہے گا راجستان آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں میں آپ کا پریشے کھراتی ہوں خاص پہمانوں سے بی جی پی کے پروکتہ سید زفر اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے پروکتہ سریند راجپور جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ورشت پتھرکاروں کا پینل مکیش کےجریوال جی راکیش شکلہ جی پنکت شرما جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سفاغت آپ سب ہی کا شروعات آپ سریند راجپور جی سے کریں گے سر ای بی پی نیوز سی ووٹر کا سروے اوپینین پول کا آنکڑا خطرے کی گھنٹی کانگریس کے لیے لیکن اشوک گہلوت صاحب ایک سو چھپن کا نمبر لے کر آ رہے ہیں کہاں سے آئیں گے اتنی سیٹیں کیسے ملیں گے اتنی سیٹیں سریند راجپور جی کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے اشوک گہلوت صاحب کے پچھلے پانس سال کے کیے ہوئے کام جو رومانہ جی وہ اپنے آپ میں بتا رہے ہیں کہ وپکش کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں رہا آپ ہمیں بتائیے نا اس سے پہلے دیش کے کس راجے میں کسانوں کو دو ہجار یونٹ بجلے فری مل رہی بتائیے ہمیں پانس سو روپے میں سلینڈر کہاں مل رہا ہے ایک راجے ہمیں بتائیے پردھان منطری جو تو آیشمان کو لے کر اڑا کرتے تھے پوری بھارتی جنتہ پارٹی اڑتی تھی راجستان اکلوتا دیش کا ایسا راج ہے جہاں پر پچیس لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے مفت ہے کسی بھی انسان کے لئے چرنجیوی یوزنا کے انترگت جنتہ کے چہرے پہ مسکان لائے ہیں آدی واسیوں کے چہرے پہ مسکان لائے ہیں گہلوس صاحب گہلوس صاحب جو ہے نوجوانوں کے چہرے پہ مسکان لائے ہیں جو کیا نام پچھلی سرکار بسندرہ کی جو راجستان پبلک سرویس کمیشن میں جو گڑھ بڑھ کیے تھی ان سب کی جانت چل رہی ہے گجیندر سنگھ سیکھاوہ جو ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کے آس پاس لے کر کے بھاگ گئے ہیں اور ہائی کورٹ سے جمانتی ہیں سپریم کورٹ ان کی جمانت کی انسل ہونے والی تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ راجستان کے جن جن کا پری امکھے منتری سری اشوک گہلوت جس طریقے سے چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹھ دن اپنا پیٹ اٹھا ہونے کے باوجود کام کر رہا ہے تو نشچت طور پر ایک سو چھپن آج تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو پار کریں گے ایسا ہمارا وشوا سے میں سید زفرستان ساتھ پرو کرتی نہیں سر پہلے آپ نے ایک بات میں اتنی باتیں کہہ دیا اس پر جواب لینا بنتا ہے نا آپ نے یہاں پر کانگریس کے تمام کاموں کی فیرس سامنے رکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ خامیہ گنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب بی جی پی تو بھروسہ کرنے لائک نہیں ہے اس پر جنتہ راجستان کی بھروسہ کرے گی نہیں لیکن میں پھر سے دور آتی ہوں ای بی پی نیوز سی بوٹر کا اسلام صاحب کانگریس کا تو یہاں پر confidence high ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہنے کو کچھ نہیں ہے لال ڈائری سامنے ہے ان کا سمبند تو صرف لال اور کالا سی ہے جتنے ان کے کالے کارنامے ہوں لائل ڈائری میں درد ہو چکے ہیں جس دل لال ڈائری کھلے گی ان کے چہرے بھی لال ہو جائیں گے اور جنتہ بھی ان کو پیٹ پیٹ کے لال کر دے گی آنے دیجی اور بحال کر دے گی درہ الیکشن تو آنے دیجی ان کے سارے جتنے کالے کارنامے ہیں وہ دھیرے دھیرے کھلے گے جس طرح سے لوٹ صحیح کہہ دنی پردھان منتری جی کے لوٹ کے بازار اور چوری کے جو دکان سجا کے رکھا ہے انہوں نے جو پچھلے پاس سالوں میں وہ پورے طور سے ایکسپوز ہو جائیں گے لال ڈائری کھلے گی کھلتے کھلتے پتا چلے گا کہ ان پورے کانگریس لوگ جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں کانگریس کے وہاں کیوں گھبرائے ہوئے ہیں آخر کونسی ایسی بات ہے جو گھبرا رہے ہیں اس میں کیا درج ہے جو گھبرا رہے ہیں یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آج وہ سدن میں جاکے اگر ان کے اسیمیلی میں جاکے اگر وہ کوئی ان کا ایک ایمیلے جو ہے اور منتری رہا وہ دکھاتا ہے تو اس کا پھاڑ دیتے ہیں ارے پھاڑنے سے تھوڑی ہے آپ کے کالے کارتوت پھاڑنے سے اس دائری کو نہیں جائیں گے وہ سامنے آئیں گے اور راجپود جی یہ ہسنا جو ہے آپ کے رونے میں بدل جائے گا اور آپ کے بتا رہے ہیں اور راجپود صاحب یہاں پر پتا نہیں یہ یہ گری رنگ بولوں میں اس کو بلو کلر بولوں کونسا کلر ہے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں راجپود صاحب بتائیے یہ کونسی والی ڈائری آپ لے کر آگئے ہیں یہاں پر سنانا آپ نے سید زفر اسلام صاحب کہہ رہے ہیں صاحب یہ لال ڈائری والا کونگریٹ سرکار کا برشتہ چار نہیں سہے گا راجپود جی یہ نیلی ڈائری ہے رومانہ جی اس میں بھارتی جنسہ پارٹی کے ککر میں اور اس کا جو بھارتی جنسہ پارٹی کے جو ککر میں جفر بھائی جفر بھائی بول لینے دیجئے جفر بھائی بول لینے دیجئے آپ کو آس تو ستا میں اور رول بولتے ہیں میری بات ختم ہوئی نہیں رومانہ جی آپ ہیں اینکر یا زفر بھائی یہ دائی کی بات کر لیں پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آہوں سنتو لیجے یہ کونسی ڈائری دکھا رہے ہیں پھر آپ تسلی سے جواب دے دیجئے گا آئیے نیلی ڈائری کے بارے میں بتائیے یہ کہاں سے لے آئے ہیں آپ نیلی ڈائری یہ نیلی ڈائری ہے رومانہ جی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھلے نو سال کے ککرم جمع ہے اور اس میں سارے وہ ککرم جمع ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سروت چنیتہ سری نریندر موڈی جی نے گلت بیانی کی تھی ان میں ایسے ایسے ککرم ہے کہ جیسے پندرہ لاکھ روپے دے دیں گے نہیں دیئے انہوں نے کہا تھا دو کروڑ روزگار پرتی ورس دے دیں گے نہیں دیئے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہندوستان کو کسانوں کی آئے ہم دگنی کر دیں گے نہیں کری انہوں نے دلی میں یو پی میں وعدہ کیا تھا ٹیبلیٹ دے دیں گے ایک کلو گھی دیں گے اور تمام چیزیں ایسی دیں گے بلکل نہیں دیا انہوں نے کہا تھا اس کوٹی دے دیں گے بلکل نہیں دی انہوں نے لیکن سریندر راجب جی سوال یہاں پر یہ ہے کہ راجت خان میں لال ڈائری مطلب بی جی پی جو بار کر رہی ہے وہ کانگریس گہلوت سرکار کا بھرشتہ چار یہ کہہ رہی ہے ماملہ کمپیر اس لیے کیونکہ سرکار میں منکری راجتر گڑھا جو ہیں وہی اپنی سرکار کو انبیرس کرتے ہیں وہی اپنی سرکار کو کنگھرے میں کھڑا کرتے ہیں سر اور ایسے میں آپ سرکار کے وعدے جو آپ کو لگتا ہے کہ پورے نہیں ہوئے ان کا ذکر کر کے اگر ایک بلو بک دکھاتے ہیں سر تو اس پر بھروسہ کون کرے گا یہ سوال ہے یہ سوال ہے سر اب جواب سنیے ذرا سید زفرستان صاحب کا میں آرہی ہوں آپ کے پاس مبارا آئیے سید زفرستان صاحب پانچ سیکڑ پانچ سیکڑ دیجے سر اندر آج پورجی کو سر پانچ سیکڑ داری حضر فرمائی جواب دیجے گا اس میں اس لال ڈائری میں اس نیلی ڈائری میں یہ بھی لکھا کہ راجیند گوڑا کتنا بہیمان آدمی ہے وہ ہم تو مان کر رہے ہیں اس ڈائری کے مادھیم سے کہ وہ لال ڈائری لے کے نریندر موڈی کے پاس چلا جائے اور اس کی جاچ کر رہا دے نریندر موڈی جی اور تو پتا چل جائے یہاں پر کانگریس کے بدھائی کروڑ نے تو لال ڈائری فار دی ان کی اس لیے تو ان کی آنکھوں میں آسو تھے آپ لوگوں نے تو ان کو برخص کر دیا مہا پر منٹری منڈل سے اس لیے تو ان کی آنکھوں میں آسو تھے چلیے اب جواب دیتے ہیں ایسے زمینahan اس کے پاس دو تین ڈائریہ ہیں وہ بھاسپام چلا جائے وہ سر جواب سب بھاسپام چلا جائے جاچکے یہ پرسان کو بائی کلا رکھیے کہ پولجی پلیز ایک منٹ آپ سن لیجئے سرندر بھائی جو ہے نا بڑے اتیجت ہو گیا اور انہوں نے اپنے چہرہ چھپانا لال ڈائری کے ساتھ ہی چہرہ چھپانا شروع کر دیا ارے میرے سرندر بھائی آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کانگریس کے ایمیلے جو رواہ جو راجستان میں ہے وہ گھبرا جائیں گے لال ڈائری کا نام آتے ہیں چہرے لال ہو جاتے ہیں اور جب جنتہ پیٹے گی تو بیحال ہو جائیں گے یہ میں نے کہا تھا تو آپ کیوں اپنے چہرہ چھپا رہے ہیں بچ چھپا ہی آپ چہرہ بات کیجے نا آپ تو چینل پر بات کیجے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں گہلو جی کہہ رہے ہیں 156 آئی رہے میرے بھائی آپ کو راجستان یاد آ گیا ہے گجرات بغل کا سٹیٹ 156 بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد تھا آپ کو نہیں اور اس بار بھی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں 156 ہی لے آئیں گے یہی آپ کی عرض ہے پورا کر دیں گے ٹھیک ہے 156 یہاں وہی سمٹ جائیں گے آپ جیسے سمٹے تھے 20-25 سیٹ آ جائے تو بہت بڑی بات وہاں تیرا ہے تھا یا 20-25 کے آپ چنتہ کریں 20-25 آ جائے گی چلیے 156 لے کائیں گے لیکن آپ کو ایک بات بتا دو یہ آپ جتنا بھی کوشش کریں سجی ایک راجپور صاحب جتنا بھی کوشش کیجئے آپ وہاں راجستان کی جنتہ کو آپ گھوھرا نہیں کر سکتے وہ سمجھ گئے کالا کپڑے والے کالا دل والے کالی نیت والے وہ سب کی کالے کارنامیں لال ڈائری میں ہے لال ڈائری دکھایا جیسے آپ کو کئی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سک گئی اس طرح کی پریشان کانگریس پارٹی ہونے لگے اس لیے جلدی سے ان کو مار پیٹا ہے میرے ساتھ پریشان کاروں کا پانل ہے ذرا اس کا بھی رکھ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ راجنیتک وشلشک سبراستہ بھی اب اس چرچہ میں شامل ہو رہی ہیں سبراستہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لال ڈائری کو لے کر یہاں پر بیجی پی کانگریس کے بیچ یہ آر پار لیکن یہ لال ڈائری تو بلکل چناب سے این پہلے آیا مدہ ہے اس سے پہلے راجستان میں جس طریقے سے گہلوت سرکار نے کام کیا ہے سروے کے آنکڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گہلوت سرکار جانے والی ہے بیجی پی راجستان کی ستہ میں واپس آنے والی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کار کانگریس کا سمیقرن اس سروے میں بگڑتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے مانا جی کانگریس کے سمیقرن بگڑنے کے بہت سارے کارن ہیں ایک کارن تو کانگریس کی انٹرنل جو اپنی آنٹرک اوگنیزیشنل جو کھینچات آنے وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے اس کے علاوہ بیجی پی چکی ایک بہت ہی اوگنیزیشنل ایسے پرانگ پارٹی ہے تو راجستان ہارنے کے بات سے لے کر ابھی تک 5-4-5-5-5 سارے ہی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور جو انٹرنل آنٹرک پرابلمس بیجی پی میں بھی تھی وہ کئی بہت حد تک وہ صدیح ہوئی نظر آ رہی تو اس بجہ سے پولٹیکل ہی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ راجستان سرکار جانے والی ہے اور نئی سرکار آنے والی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پبلک ایشور کے مددے پر اگر بات کرے روما نجی تو ایسا کوئی بھی جولنت مددہ نیشنل لیول پر جو کانگریس پارٹی اٹھا رہی ہے وہ مہلا سمان کا مددہ ہو سکتا ہے وہ مہنگائی کا مددہ ہو سکتا ہے وہ بے روزگاری کا مددہ ہو سکتا ہے ان سبھے کاؤنٹس پہ کیا کانگریس کی سرکار نے راجستان میں بہت ایسا یوگانت کاری کام کیا ہو مجھے ایسا نہیں لگتا NCRB کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو مہلا سمان کی ستیتی راجستان میں بد سے بدتر ہی دکھائی پڑتی ہے اگر ہم بے روزگاری کے آنکڑے دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ پریغرطن آیا ہو ایسا نہیں ہے مہنگائی جیسے باقی پردیشوں میں جس طریقے کی مہنگائی ہے ویسے ہی راجستان بھی مہنگائی ہے اور جو ڈیٹا کی سمجھ زیادہ رکھتے ہو وہ بتا پائیں گے کہ پیٹروڈ ڈیزل کے داموں میں بھی کمی نہیں آئی ہے بھرکہ بہترین جو کی سٹیٹ گستی بغیرہ ماملہ اس میں ہوتا ہے سٹیٹ ٹیکس ماملہ اس میں ہوتا ہے تو اگر دیکھیں پولیٹیکل یا پولیسی پسپیکٹیو سے تو کانگرس نے کچھ ایسا ڈیفرینشیل کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ وہ پارٹی واپس آسکتی میں آگے بڑھتی ہوں موکیش سے ان کا ٹیک لیتے ہیں آئیے جلدی سے موکیش لال ڈائیری کی بات ہو رہی تھی basically اگر آپ اس ویجیل کو پھر سے دکھائیں اور دیکھیں تو ڈائیری الگ concept ہے یہ راجستان کا concept ہے جو کھاتا بہی لال انٹریز ہوتی ہیں کہا سے کتنا پیسہ لینا ہے کس کو کتنا دینا ہے یہ ہوتا ہے بہی میں اور تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہے ویسے راجنیتی میں ہم لوگ پہلے بھی چرچہ کر رہے تھے کہ اس طرح کی چیزیں اکثر کی جاتی ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز جنتا ہوگا گلت کام نہیں ہوگا تمام کینڈری ایجنسیاں سنیے میں بتا رہا ہوں مکھے مکھے منتری کے پریوار کے لوگوں پہ چھاپے مار رہی ہے لیکن بہی کھاتا کون رکھتا ہے جو لیندین کرتا ہے آپ اس بات کو سمجھ بہی کھاتے میں انٹری کی جاتی ہے جب جب جو لے رہا ہوتا یا دے رہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ریشوت دینے والا یا لینے والا اگر گھوڑا جی کا کھاتا بہی ہے تو اس میں دکھائیں گے نہیں اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں گی تو کوئی بہی اپنا لے بازار میں نہیں گھومتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے پیس ریشوت کے دی تھے اور اس سے لیے تھے اس میں اس کا حصہ تھا یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہے مگر جب تک مددان نہیں ہو جاتا تب تک بڑا مددہ ہے چاہے راجست ہو یا کہیں بھی رشت چار کے مددے کو لے کر ہی عربند کیجری وال جی تمام طرح کی لسٹ نکالا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سیرہ دکھشی کو جیل بجوا دیں گے پھر آپ آئیے تو 36 گڑ میں جب کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں چناؤ ہوا 2018 میں بھوپیس بھگیل جی نے دعویٰ کیا کہ جیسے ہماری سرکار بنے گی ہم رمن سنگھ سرکار کے پندرہ سال کے کام کاج کا پورا حساب کتاب کروائیں گے اور بھرشتہ چار کو سامنے لائیں گے اسی طرح سے اسوک گہل جی جب مکہ منتری بنے تُنہوں نے بھی کہا بھسندرہ راجے سرکار کے سمیے پر جو بھی گڑ بڑی ہوئی ہے اسے ہم سامنے لائیں گے آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی راجنیت دل کسی دوسرے راجنیت کے خلاف آج تک کوئی بھرشتہ چار خلاف کاروائی نہیں کیا تو سوابھاب طور پر دیکھا جائے تو نیسر ہیرارڈ ماملے میں بھی سونیا جی اور راہول جی اسی لئے بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پرمپرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی راجنیت دل کسی دوسرے راجنیت دل کے خلاف کاروائی کرے اور مجھے لگتا ہے یہ ایک پردرسن ہے جو بنے گا اور راجست چناؤ چناؤ میں بھاری پڑے گا چناؤ میں ہوا چلے گی چناؤ چناؤ پنکہ جی راجست چناؤ چناؤ پردیش اگر کوئی بھہست چار ہے تو اسی جانچ کرائی جا تکتی ہے جنہوں نے یہ دائری ادازر کی ہے ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے وہ خود یہ کہتے تھے کہ مجھے بھارتی جنسہ پارٹی کی طرف پہ پچیس کروڑ روپے کا آفر آیا ایک سکول میں انہوں نے اپنی کوئنسی میں کہا بچوں سے مجھے بھارتی سبھا میں ایک کینڈیڈیٹ کے پرش میں ووٹ دینے کے لیے بھارتی جنسہ پارٹی میں ساٹھ کروڑ روپے آفر کی تو اس طرح کے وقتی کی باتوں پر اگر وشوات کرنا ہے تو کریں رہی بات راجستان میں ماحول بدل لے گی تو ابھی بہت جلدی ہے یہ کہنے میں آگے چل کر چاہ ہوگا ابھی اس وقت میرے دیجی آکھ لن کے حساب سے کانگریس کا ایج ہے بھارتی جنسہ پارٹی اچھی چکر میں ہے لیکن آج یہ کہنا بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار آرہی ہے اور کانگریس کی سرکار جا رہی ہے یہ کہنا چیس نہیں ہے اگر یہ اسکتی ہوتی سر ایج کیوں ہے دو پوئنٹ بتائیں گے جس کی وجہ سے ایج ہے آپ کی نظر میں مول وجہ ہے آشو گہلوت نے جو ساماجت سروکار کے قدم پچھلے پانچ سال میں اور خاص کر پچھلے کچھ مہینوں میں ان کا بہت زیادہ اثر ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنسہ پارٹی کے مجھے نہیں لگتا کہ جنسہ پارٹی اس وقت پیج میں ہے آپ کا سروے کچھ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی تس ہو سکتا ہے لیکن آج ہی یہ نشنا سٹکال لینا کی راجست خان سے کانگریس سرکار کی ویچاردھارہ سے جڑے لوگوں کو ہم نے بھلایا ہے سید زفر اسلام صاحب کا میں رکھ کر رہی ہوں جس بات کا ذکر یہاں پر پنکر جی کی طرف کیا گیا میں نے دو سپیسیفک پوائنٹس کی بات کہی اور انہوں نے دو باتیں یہاں پر رکھیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مون یہ بھی فائدہ گہلوک سر چہرہ کیوں نہیں دے دیتی ہے بیجی پی گہلوک کے سامنے دیکھیں چہرہ دینا ہے نہیں دینا ہے یہ تو پارٹی کی سینر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گا جہاں تک بنچ سٹریندھ کی بات ہے ہمارے بہت ایسے نام ہے جو وہاں پر رنونس کر سکتے پارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ الیکشن میں بینہ نام کے جانا ہے بہت سار الیکشن میں نام کے ساتھ گئے بہت سار الیکشن میں بینہ نام کے گئے تو وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرے گے پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سروے میں ایسا ہمارا انمان ہے اور ایسا کانگریس کے لوگوں کبھی انمان ہے ان کے اندر والے جانتے ہیں کہ 50 سٹ ہے اس لئے 56 56 56 56 کر رہے ہیں کہ 50 سٹ سکتے ہیں 50 56 میں آپ نپٹ وانے کے چکتر میں دیکھیں رومانہ جی ان کو ہی پتہ ہے زمینی حالات کیا ہے وہ 50 آج ہے بہت بڑی بات ہے میں تو 6 ایسے گرانٹ کر رہا ہالات دیکھتے ہوئے کہ لیکن ٹھیک ہے چلو بھائی 50 سٹ ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں آنے والے اگر کانگریس کے کچھ بڑے لیڈر سے آپ بات کیجئے وہاں کہ informally تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر 35 سے 50 کے بیچے وہ لیں گے یہ کانگریس کا نوان ہے اور یہ کتنی بھی کوشش کر لیں زمین کھسک چکی ہے اور وہاں بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہومت سے وہاں سرکار بنائے گی اور کوئی بھی چہرہ ہو پارٹی جنتہ پارٹی کا وہ جیت کی آئے گا اس لیے کہ جنتہ جو ہے ترائی ترائی کر رہی ہیں ان کے بھرشت چار سے ان کے کالے کارناموں سے جو جنتہ کے پارٹی جو ان کا بیوار رہا ہے پچھلے جواب جنتہ دیں گی اور ابھی مو چھپا رہے جیسے راجپو جی جی جلدی سے آئیے سر تین چار چیزیں ہیں اب چلیے ادھر ادھر کی بات بہت ہو مکدے کی بات چیزیں روما ناجی دیکھے جفر بھائی دو منٹ رہی آپ راج سوا دوبارہ جواب بنتا ہے سر شائرانہ انداز میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم اتنا مسکر آ رہے ہو کیا گم ہے جس کو چھپا رہے ہو یہ جفر بھائی ہے جفر بھائی اس وقت یہ ستھیتی بن رہی ہے کہ یہاں پر جفر بھائی اپنے گم کو چھپاتے دنیا کے گم کے بات ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ سرزمین ہند پر اکوام آلم کے فراق کافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا ہم نے تو راجستان سہیت پورے دیش کو سمیدھان کو اسی طریقے سے بنایا ہے رومانہ جی آج ہم لوگ نے 500 روپے سلنڈر کا پیسہ لگ 155 کروڑ روپے آم آدمی کے 55 لاکھ خاتوں میں ڈالا آج ہی کی بات ہے آپ کو 155 کروڑ 36 لاکھ لوگ میں ڈالا کل پردھان کروڑ روپے راجستان سرکار کے بھی لگے ہیں उन کا بھی نام لے دیجئے ठीक ہے न उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने हमारे उसका संग्यान तो लिया नहीं प्रधान मंत्री जी से उसके बाद सामने इस्टन कैना जो इस्टन राजस्थान कैना प्रोजेक्ट है इसको अभी तक राजस्थान में ग्रास्ती परियोजना का दर्धा नहीं दिया गया आप शेखावटी के वहां के जो नौजवान थे लेकिन भारती जंता पार्टी की सरकार दिल्ली की कुंडली मारे बैठी हुई है उस फाइल पर और वन टाइम सेटिल्मेंट जो पैसा राजस्थान की सरकार देना चाहती वो नहीं कर रही जाती जंगंड़ना करवा दिजे प्रधान मंत्री जो नमसी गाइड लाइन से उसमें जो जिले में मेडिकल कॉलेज खुले अब पूरी बात तो सुन लिजे जो मेडिकल कॉलेज उसमे फ्री इलाज आजाते प्रधान मंत्री से आपकी शिकायतों की फेरस बहुत लंबी है सुरेंद आगर जिसमे इतने सारे पॉइंट जिना जिस तरीके से शुबरास्ता कॉंग्रेस की तरफ से घेरने को बीजे पी को सीधे कड़गरे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा किया जा रहा है और वहाँ दूसरी तरफ राज्य में बीजपी की तरफ से किसी राज्य के अपने नेता को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्या लग रहा है ये इस बार राजिस्थान के रण में मामला सीधे सीधे गेहलोत वर्सिस मोदी जो होता हुआ नजर आ रहा है इससे किसका फाइदा किसका नुकसान चुब रास्ता रोमाना जी जब भी इस तरीके के फाइट होती है जहां पर मोदी जी वर्सिस किसी भी और लीडर की बात की जाती है तो निश्चत्रूप से इसमें भारतिय जन्ता पार्टी का है क्योंकि मोदी जी के परस्नारिटी ही ऐसी है कि आज मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है विपक्षपी बंद कमरे में जब बात करते होंगे तो ये बात उठती होगी क्योंकि जी सुरेंद्र जी आपको इससे आपक्ति होगी मुझे मालूम है लेकिन मेरा मेरा सेकेंड पार्ट वो जाने दीजे ओबर मेरे वक्त अबिका लेकिन मुझे लगता है कि लॉग तर्म में कालांतर में इस शौट टर्म इस शौट टर्म फॉर्मिले को ले करके अगर बीजेपी चलती है तो इसका पाइदा लॉग तर्म में नहीं है क्योंकि मोदी जी के अलावा भी आपको एक सेकेंड लाइन ओफ लीडर्शिप डिवलप करनी पड़ेगी जो कि उतनी ही स्ट्रॉंगली उतनी ही उतनी ही जजबात के साथ भारत परश के प्रेम के साथ भारत परश के लिए नए विजन के साथ काम कर सके और अपने आपको प्रोजेक्ट भी कर सके ये चालेंज आज बीजेपी के पास है और माना जी मुझे लगता है कि इसमें करेंट लीडर्शिप जो है बीजेपी की उसमें उसकी गलती नहीं है लेकिन ये एक चालेंज है ये एक चुनौती है जिससे मुझे लगता है आप जो पहले कहाना कि साथ इससे फाइदा जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को ही मिलता है अगर प्रदेश के अंगर लड़ाई CM वर्सिस PM की होती है विधानसभा चनाव में तो ऐसे में मुकेश केश्रिवाल जी अपने पैरों पर कुलहाडी मारने का काम कॉंग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है देखिए कॉंग्रेस तो सपष्ट है कि उनका चेहरा कौन है और आपने बिलकुल ठीक कहा सुब्रास्ता ने भी कहा है कि जब भी मोधी वर्सेस कोई भी लीडर होता है तो एज मोधी का होता है और राजस्थान में भी लोगसभा चुनाओं में ये देखा लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है विधान सभा में राजस्थान में आप देखिये कि पूरी तरह से मोधी का सपोर्ट किया لوگ سبھا چناؤں میں سبھی مدداتاؤں نے لیکن ویدھان سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے ہوا اس میں ایسا نہیں ہوا تب بھی موڈی جی کے چہرے پر لڑا گیا تو پسٹ ہے کہ اگر بھاجپا مطلب آپ 2018 کی بات کر رہے آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں بھی یہی ستھی تھی بیجی پی کی طرف سے چہرہ نہیں تھا حالانکہ سیٹنگ سی ایم وسندرہ راجے تھی تب بھی پورا چناؤں پردھان منتری نریندر بودھی کے چہرے پر لڑا گیا اور فائدہ کانگریس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل اور بھی دان سبھا چناؤں میں اور ابھی جو استھی تھی ہے دیکھئے جب بھی آپ چہروں کی بات کرتی ہے اب بھاجپا راجستان میں پریوار واد اور ونس واد لیکن دیکھیں تو وہاں پہ جو بھاجپا کا سب سے بڑا چہرہ رہا ہے وہ ایک خاص پریوار یا ایک خاص کہیں کہ راج ونس سے ہے دوسری بات کہ وہاں پہ ابھی چہرہ ہر چناؤں میں بھاجپا چہرے کی بات کرتی ہے ہم نے جب سے راجنیتی کو فالو کرنا شروع کیا بھاجپا نے ہی گھٹی کینڈریت بنایا لیکن راجستان چناؤں میں ان کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ بھاجپا کینڈریت نہیں کرنا چاہی ہماری ویچار دھارہ کاری کرتا مہتوپورن ہے مدے مہتوپورن ہے لیکن اب جنتا لگ بھگ بھیکٹی کینڈریت چناؤں میں جا رہی ہے اور راجستان میں ایسا نہیں کر کے بھاجپا کافی نقصان کر رہی ہے دیکھیں ان کو مجھے لگتا ہے لیکن آپ جو یہاں پر بات کریں مجھے لگتا ہے سید زفر اسلام صاحب کو آنا چاہیے زفر اسلام صاحب یہاں پر مکش کی اجیوال کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی جو ہے وہ فس گئی ہے کیسے بسندر راجے کو آگے کر دے جب پریواروات کو لے کر لگتا ہے سامنے اپنے ویرودھیوں پر حملے کرتی رہتی ہے بی جی پی اسی وجہ سے چہرہ آگے نہیں کیا جا رہا ہے کیا سید زفر اسلام دیکھیں میں نے کہا چہرہ آگے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ سندرہ جی ہو چاہے کوئی ہو پارٹی میں سب کارے کرتا ہے اور سب میں نے کہا بیٹسٹرینج بڑا ہے ہر لوگ اس لائق ہے کہ وہ مکھ منتری کا جو رول ہے نبھا سکتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں راجستان میں نہیں سر بلکل ہیں بی جی پی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مہت پکامشاہ پالے ہوئے ہیں اس مکھ منتری کی کرسی کو لے کر اور اسی وجہ سے تو صرف اٹوول سے لے کر گڑبازی تک یہ تمام دکتیں بھی بی جی پی کے سامنے ہیں کیا اسی وجہ سے کوئی ایک چہرہ آگے نہیں کیا جا رہا ہے کہ کہیں پارٹی مکھڑنا جائے رومانہ جی یہ غلط فہمی ہے آپ کے مادھیم سے میں اس دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں اور پینل پر سبھی لوگوں کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی کے مہت کانشاہ نہیں ہوتی کہ کچھ بننا ہے پد صرف ایک ایک آپ کے لیے راستہ ہے لوگوں کی سیوہ کرنے کا مادھیم ہے اس مادھیم کے دوارہ ہم سیوہ کرتے ہیں سیوہ کا لقش ہوتا ہے سیوہ کرنے کا لقش ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہمیں کسی پد میں بیٹھنے کا لقش ہوتا ہے اس لیے کسی کو آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کئی مکھ منتری بنے آج پھر کارے کرتا بن کے کام کر رہے ہیں اسے بھارتی جنتہ پہ پاسبل ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کتنے ایسے مکھ منتری بن کے بھی آج منتری بن کے بھی آج کارے کرتا کے طور پر سب ہی لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں یہ کیا یہ سمبھاؤ ہے کسی اور پارٹی میں بلکل نہیں آج آپ دیکھیں میں ایسا کہہ سکتا ہوں کانگریس میں تو بلکل بھی یہ سمبھاؤ نہیں ہے جوترازت سندھیا جی کو دیکھ لیجئے کانگریس سے نکل کر بیجے پی میں پہنچ گئے سچین پائلٹ جی کو دیکھ لیجئے ابھی ایک مہینے پہلے تک اپنی سرکار کے خلاف جھنڈا بولند کر رہے تھے یہ کانگریس کی جو کلے ہے اسی کی وجہ سے یہ سروے کی کہیں آکھڑے تو نہیں آرہے سرینڈ راج پوچی تین چار چیزیں بڑی صاف ہیں بلکل آپ جو بھی آپ لوگوں کا آقلن ہو آپ کا نرمہ ممانسہ بھی ہو تو ہم دھاناتما کورجا کے روپ میں لیتے ہیں رومانا ہم آپ سے بتائیں آپ نے جیسے کہا کہ راجستان میں اشوک گہلوت ورسز موڈی ہوگا مان لیا ہم نے بلکل کیونکہ ان کے پاس کوئی چہرہ ہی نہیں ہے یہی چو چیز انہوں نے بینگلور میں بھی کی تھی کارناٹک میں کیا ہوا دس دن لگاتار وہاں پر پٹیکے رہے اس کے بعد بھی اس نرینڈر موڈی جی کے چہرے نے مو کی کھائی وہاں آپ کے سامنے ہیں وہی چہرہ انہوں نے جیرام ٹھاکور کی جگہ پر نرینڈر موڈی جی کا چہرہ ہمچل میں لگایا تھا کیا ہوا مو کی کھائی انہوں نے اب نرینڈر موڈی جی کا سوریہ استانچل کی اور جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں شب راستہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہونی چاہیے لیکن آپ بتائیے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی ایک نیتا میں بھی ہمت ہے یہ کہنے کی کہ نرینڈر موڈی کے علاوہ اگر کوئی پردھان منتری ہو سکتا ہے کیا یوگی آدیتنات ہو سکتے ہیں یا رازنات سنگھ ہو سکتے ہیں یا نیتن گھڑکری ہو سکتے ہیں یا ان کے یہاں پر سہی جفر اسلام ہو سکتے ہیں یہ تو سوچیں نہیں سکتے بیچارے یہ بات سمجھ لیے کیا جفر اسلام میں اگر یہ ہمت ہو حیثیت ہو ہنسلہ ہو ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں ہمارے آشو گہلوت جی کے نیترتوں میں چناؤ ہو رہا ہے سچین پائلٹ جی ہمارے پرموک بھومی کا نبھائنگ ہم تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے یہاں کہہ سکتے ہیں ججیل سنگھ سے کھا بات ہوگا آپ پردھان منتری کے طور پر گنا سکتے ہیں اپنے ہاں آپ 20 لوگوں کے نام پردھان منتری امیدبار کے طور پر گنا سکتے ہیں راجستان میں گنا دیجے سچین پائلٹ کا نام مکھے منتری کے امیدبار کے طور پر کیا حرج ہے نہیں ہم تو گنا دیجے سچین پائلٹ کا نام آج میں بتاتا ہوں آج کی ڈیٹ میں سن لیجئے آج کی ڈیٹ میں سری اشوک گہلوج جی کے نیترت تمہیں چناؤ لڑا جا رہا ہے ورطمان میں مکھے منتری ہیں اور سچین پائلٹ صاحب ہمارے بھوشش کے نیتا ہیں اور وہ بڑے سے بڑے پت پر پہنچیں گے آپ بتائیے ہمت ہو تو یہ جفر اسلام کہتے ہیں بھوش بتائیے کب سے کہیے ہم تو کہتے ہیں راہول گاندی جی بھی ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں راہول گاندی جی بھی ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم تو نتیش کمار کار امکہ سٹالن کا آج کی سکتے ہیں 2024 2024 ابھی دور ہے ڈلی دورس تو بتائیے ڈلی دورس سریند راجبو جی دلی دورست زرہ راجستان کی بات کیجئے پہلے آئیے ارے دلی ابھی نکتست ہے میرا یہ ماننا ہے کہ بکاس کے مددے پر چناؤ نہیں ہوتا ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے اگر بکاس کے مددے پر چناؤ ہوتا تو 2004 کا چناؤ اٹل بیاری باش پیگی نہیں ہارتے اگر بکاس کے مددے پر چناؤ ہوتا تو 2018 کا چناؤ سیورا سنگھ چوہان نہیں ہارتے کیونکہ 2004 میں سائننگ انڈیا تھا 2018 میں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ لارلی لچمی یوجنہ جیسی یوجنہ اور آپ کے اگریکلچر گروتھ میں مدد پردیس سرکار سب سے ابل تھی لیکن مدداتاؤ نے اس ساری یوجنہوں کو نکار دیا اور یدی بکاس کی یوجنہوں پہ ہی چناؤ ہوتا ہے تو تمام راجنیتک دل جاتیگت سمی کرن کو سٹ کیوں کرتے ہیں اور یدی جاتیگت سمی کرن کو سٹ نہیں کیا جانا ہے تو پھر سچین پائلٹ کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے جو سیکنڈ سٹرنگ آف لیڈرز ہیں جو آدمی مکھ منتری کے خلاف سلک پہ اترا مجھے لگتا ہے کانگریس کو اسے نہیں منانا چاہیے جس کو مکھ منتری نے نکم ماں نہ کہا رہا پتہ نہیں کیا کیا کہا دیش دروی تک کام کیونکہ جاتیگت سمی کرن چناؤں میں سب سے مہترپونڈ ہوتا ہے اس لیے کانگریس ہو یا بھاجپا ہو مطبع آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے رہے مجبوری کا نام ہے سچن پارٹ میں اس پر آگے سورین جی آپ جواب دے دیجئے کہ سر لیکن پہلے پنکر جی کے پاس بجھاؤں گی پنکر جی آپ نے یہاں پر وہ جو ذکر کیا تھا نا کیسا آپ ساماجک سروکار والی یوجنائیں جو اس سرکار نے چلائی ہیں لیکن اس کو لے کر سر پلٹ کر یہ کہا جا رہا ہے اب آپ بتائیے میرا سوال صحیح ہے یا نہیں کیسا آپ یہ جس طریقے سے بلکل چناؤں نزدیک آنے کے سمیے پر ان یوجنائوں کو لے کر بڑے بڑے اعلان کیے گئے ہیں بہت دیر کر دی حضور اعلان کرنے کے دیکھئے ہر سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہو چاہے کانگریس کی ہو یا کسی بھی راجنسکتن کی ہو جناہوں کے کچھ مہینے پہلے اس طرح کے اعلان کرتی ہے ہم مدیپدیش پر شیدرا سنگھ چوہان لگاتا کیا کر رہے ہیں اس لئے ایک مہینے میں انہوں نے کتنی گھوشنہیں کر دی اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سکل روپ سے میں تو پورے دیش کی بات کرتا ہوں اور اس میں راجستان بھی شامل ہے اگر اتنی مضبوط ہے تو پھر یہ بے ہائائی جو ہے یہ حتاشہ یہ بھیتر کا آسہائے بھاؤ یہ اینس یہ گھمن یہ طرف شکٹیمان ہونے کا تو تھا جو احساس ہے یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح کی اشتا وقتی دیہ بھاشا ہو گئی ہے ہمارے پرحان منتری جی تھی اور ان کی زبان سے جو پتنالا دہ رہا ہے جو پکش کے خلاف وہ کیوں ہیں اگر یہ آپ مشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی راجستان میں سرکار بنا رہی ہے پورے دیش مہینوں کی اچھی حالت ہے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ذرا سنگھو یہ گیا ہے کہ ان کا جو اورا ہوا فراکرم تھا وہ جو ہے اس کا ملمہ پوری طرح تگھل گیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیا کہہ دیا ہے پرحان منتری نریندر بودی نے جس کو لے کر آپ اس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں سر اگر وہ راجستان جاتے ہیں سیکر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ لال دائری والا وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ نہیں سہے گا راجستان تو اس میں کیا غلط ہے سر اگر محلاؤں کے ماند سمان کے مدے پر بیجی پی آکرامک تیور اپناتی ہے چناوی راجستان میں تو اس میں کیا غلط ہے سر اس کو کس طریقے سے آپ بخلاہٹ سے جوڑ رہے ہیں یہ بھی بتائیے لال دائری کا ذکر کرنے کا ان کو پورا ادھکار ہے لیکن ان کو انڈیا سموہ کے وپکشی راجمیتک دلوں کی تلنا آتنک وادی سنگھنوں سے کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ایک پردھان منتری میں نے پترکاریتاں میں آنے کے جب میں آیا تو ڈلی میں چرل سنگھ کی پردھان منتری تھے مجھے پہلے یہ بتائیے مجھے پہلے یہ بتائیے پنکت جی مجھے پہلے یہ بتا دیجے کہ انڈیا جو وپکشی دلوں کا گھڑ بندھن ہے اس پر جو پردھان منتری نریندر موڈی حملہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ 24 سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی راجستان ویدھان سبا چناب اسی میں کہیں نہ کہیں بیجی پی کو ہار دکھ رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے کی تکیہ ارے کیوں لینا دینا نہیں ہے صرف راجستان میں نہیں صرف راجستان میں نہیں چونکہ پورے دیش میں میں جواب لے رہی ہوں میں جواب لے رہی ہوں زفر اسلام صاحب سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کی بھاشا میں حملہ وپکش پر کیا جا رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ 24 تو چھوڑ دیجے آپ ابھی 23 کے انت سے جس طریقے سے چناف کا سلسلہ شروع ہوگا ویدھان سبھا وہیں سے بیجے پی کو اپنی ہار دکھنی شروع ہو گئی ہے سید زفر اسلام پنکر شرما جی کانگریس پارٹی کے ہیں یا کوئی پترکار ہیں آسو چھلک رہا ہے ان کا سورید راجپود سے بھی زیادہ میں سمجھ پاہ نہیں رہا کہ وہ کس کس پارٹی کے ہیں سلے سر چھوڑے اس طریقے کے نجی آمدہ بات کیجئے انیالیسس سے سرون کا آپ جواب دیجے انیالیسس سے سرون کا جو دیکھیں آدھرنے پردھان منتری جی جس چیز کے کانٹیکس میں بولا ہے وہ بلکل صحیح بولا ہے کیا غلط بولا ہے بتائیے درہ سب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے گمراہ تو کیا ہے نے گمراہ کیا ہے اور اگر پنکا جی پلیز زرا سنتیجے پہلے سید زفر اسلام صاحب کو پوری تصحیح سے سب نے آپ کی بات سنیے اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گی اور دیکھیں سرینڈ راشتور جی بھی کچھ ویڈیو نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں سرینڈ جی پاوز کر کے رکھیں اس کو پہلے سید زفر اسلام اپنی بات پوری کر لے پھر آپ کے پاس آؤں گی پھر سنائیے گا کیا دکھانا جائے آئیے سید زفر اسلام دیکھیں کچھ کچھ پلیٹیکل پارٹیز جو ہے یا ارگنیزیشن گھمرا کرتی دیش کو تو اس وقت دیکھیں جیسے اے او ہوں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریز بنایا دیش کی جنتہ کو گھمرا کرنے کے لیے اس انڈیا بنایا اس لیے کہ انڈیا جب ہندوستانیوں پر ظلم کرنا تھا تو انڈیا نام دیا اور جب ایسے سنگٹن جو دیش کو توڑنا چاہتی تو انڈین بجائی دین یا پوپلر فورڈ اف انڈیا اس طرح کا نام دیا اور انڈین نیشنل کانگریز کے وہی لوگ ہیں جو سامنے بیٹھ کے ابھی ہس رہے ہیں تھوڑا دیر تک ہس لیجئے بھائی پھر تو رونے کئی دن آئے گا ویسے بھی روتے روتے آپ ہس رہے تو اچھی بات ہے لیکن باقی لوگ آپ پر روہی رہے ہیں ایسی ہسی ایسی انفیکشنس ہسی کی دیکھ کر سریند راشپود کو سامنے جو درشک ہوں گے یقیناً وہ بھی ہس رہے ہوں گے سریند راشپود جی یہ تو فیکٹس ہیں جو رکھے جا رہے ہیں یہاں پر اب انڈین نیشنل کانگریز کس نے اسٹیبلش کی بچپن سے سب کو پڑھایا گیا ہے سر کتابوں میں سکول کی تو یہ تو فیکٹ ہے اس پر اتنا ٹھاکا لگانے کی کیا ضرور ارے بھائی جب پی اے فائی میں کی انڈیا کو انڈین مجاہدین کی انڈیا کو جوڑا جا رہا ہے تو میں ہس اس لیے رہا تھا آپ بھی ہسو اس میں للیت اور نیراو کا نام بھی موڈی ہے آتا ہے جیسے للیت موڈی ہے نیراو موڈی کیا نریندر موڈی بھی کہہ دیں آپ بتاؤ ہمیں کیا ان کو آرثی کپرادی گھوشت کر دیں نہیں کر سکتے ہیں پردان منتری تو ایسے اگر آپ کریں گے بھارتی راشتری کانگریز کو پی اے فائی سے مجاہدین سے تو لوگ نیراو موڈی کو اور للیت موڈی کو پردان منتری نریندر موڈی سے تلنا کرنے لگے گی ہم اس لیے آس رہے ہیں کہ پردان منتری جی کے خلاف یہ جفر اسلام کو کیا ہو گیا پارٹس نکال دیے جائیں گے سیلف گول کر رہے ہیں یہ آپ بتائیے پردان منتری سیم سیلف گول کر رہے ہیں اس دن کے بعد بولے نہیں پردان منتری انڈیا کے لارے ہیں کیسے آپ پی اے فائی کو کر دیں گے کیسے آپ انڈیا مجاہدین ایسے ہم للیت موڈی نریندر موڈی کو کر دیتے للیت موڈی اس کو اپنا نیراو موڈی کو کر دیتے کیا یہ اوچیت ہے اب آپ آجائیے پردان منتری کی بھاو بھنگی ماں پڑے موڈی سرننگ والے ماملے کو تو چھوڑی دیجئے ابھی راول گانڈی جو ہیں سپرم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اب ان کے ماملے کو بھی پیسن سپرم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اب یہ دکھائیے جلدی سے دکھائیے یہ دیکھئے آپ پردان منتری کی بھاو بھنگی ماں دیکھئے اور سارے پینل کو دکھائیے سبراستہ جی کو بشش روپ سے کیونکہ ہماری مطرہم اچھا مانتے ہیں یہ بھاو بھنگی ماں کسی پردان منتری کی آج تک ہوئی ہتاش ہیں نراش ہیں کس طریقے کی سنسکار ہی ان بھاو بھنگی ماں کا استعمال کر رہے ہیں بھاشا نہیں سنا سکتا ہوں چھیک ہے سر اب وہ کہتے ہیں نا کی دیکھ لیجیے بھاو بھنگی ماں کو دیکھ لیجیے بھاو بھنگی ماں کو دیکھ لیجیے بھاو بھنگی ماں کا استعمال کر رہے ہیں یہ بھاو بھنگی ماں سے انٹرپیٹ کرنے کے لئے لیکن میں یہ جانتا ہوں 2024 سے پہلے ابھی جو راجستان ویدہان سبت چناوے دیکستانی راج ہے اور ایسے میں مٹ کس کروٹ بیٹھے گا جلدی سے شکلہ جی اس شو میں آپ کا کومنٹ سر اب مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا سروے آ رہا ہے اس سروے کو ہم پوری طرح سے نہیں نکار سکتے کیونکہ پبلک کا نفج ہے اور پبلک کا نفج سرو سے ہی دکھائی دینے لگتی جیسے 2012 سے یہ دکھنے لگا تھا کہ 2014 کے لوگ سوا چناؤں میں بدلاؤ ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ جو آپ نے 6 سے 8 مہینے پہلے جو سروے کیا ہے اس سروے سے ہم پوری طرح بھلے ہی سوئی کار نہ کریں لیکن ہم نکارنے کی اسخیطی میں نہیں ہے کہ وہاں پبلک کا مجاج بدل گا ہے تو نہ پوری طریقے سے خارج کیا جا سکتا ہے نہ پوری طریقے سے سفیکار کیا جا سکتا ہے چناؤں میں ابھی وقت ہے کل میں لاکر ابھی بھی اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے یہ بڑی تصویر یہاں پر جو اُبھر کر آ رہی ہے حالانکہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے اوپینین پول میں یہ تصویر صاف ہوئی کہ پرمپراؤں والا فردیش راجستان پرمپراؤں نبھائے گا راج بدلے گا ریواج قائم رہے گا بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا آج کے شو میں ہمارے ساتھ جننے کے لئے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لئے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے